مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے مہنگائی کیوں ہوئی مہنگائی کس نے کی سارا ملک پریشان ہے اور صدر مملکہ انجان ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد صحافی کے سوال پر صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی بولے پندرہ دن ایک ماہ میں مہنگائی کیسے ہوئی مجھے نہیں پتا آپ کو معلوم ہے تو بتاتے مہنگائی کس کی ویسے پڑھی ہے مجھے تو نہیں معلوم آپ کو بتا ہے پندرہ دن میں اور ایک مہنے میں مہنگائی اچانک کیسے پڑھ سکتی ہے سمین سے اس پر بات کریں گے سمین بتائیے گا قوم کا دکھ بانٹنے والے قوم کے دکھ سے انجان جی بالکل آریف علوی جب ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد پولنگ سٹیشن سے باہر آئے ہیں تو جس طرح سے اس وقت مہنگائی سے پوری قوم پریشان ہے ہر چیز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے عوام بلبلہ رہے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو بیلی کے نعرے لگاتے تھے جو پاتے کرتے تھے حالات بہتر ہونے کی وہ حالات مزید بگاڑ رہے ہیں اور غریب عوام کے لیے گزارہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اس وقت سے جب ایک صحافی نے سوال کیا مہنگائی کے بارے میں چھوڑا بتا دید یہ کہ یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور آپ سمجھیں کہ عوام اس سے آپ سے ناراض ہو جائیں گے تو آریف علوی علمی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے اور صدر مملکت نے یہ کہا کہ سب کو پتا ہے کہ مہنگائی کس کی وجہ سے ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ دس سے پندرہ دن کے اندر جو ہے وہ مہنگائی بڑھ جائے اور ایسا ناممکن نظر آتا ہے لہٰذا ان کو نہیں معلوم کہ مہنگائی کس وجہ سے بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ پچھلی حکومتوں کے اوپر ملبا ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے خزانہ خالی ہوا جس کی وجہ سے ہمیں کچھ ایسے سخت اخضامات کرنے پڑے جس سے وہ قوم جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے دہرحال انہوں نے اس جواب کا بلکل بازے جواب دیا کہ انہیں نئی معلوم کہ مہنگائی کس وجہ سے بڑھ رہی ہے اور صدر مملکت عارف علوی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے لاعلمی کا اظہار کر کے چلتے بنے سمینی بتائی گا لاعلمی کا اظہار تو کیا اور جواب صحافیوں سے مانگا کہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ہی بتا دیں کیا بتایا گیا صحافیوں کے جانب سے صحافیوں کے جانب سے سوال کیے جاتے ہیں اور ان سے سوال ہی کیا گیا کہ آپ لوگ جب ووٹ لینے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں پبلک کے سامنے ان کو بلکل سبز باق دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں معاملات بہتر ہوتائیں گے لیکن جب یہ ساری باتیں باتیں ہی رہ جاتی ہیں اور اس پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا تو عوام بھی سوال کرتی ہے صحافی بھی سوال کرتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب نہ ملنے پر خاصے مایوسی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ایک بہت عام تاثر یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ جتنے بڑے بڑے دعوے پاکستان طریقہ انصاف کر کر آئی تھی وہ اب تک ان دعوے کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے لہٰذا عوام میں اس چیز کا غصہ بھی پایا جاتا ہے اشتیال بھی پایا جاتا ہے اور صحافی جو ہے وہ عوام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے یہ تمام طرح سوالات آگے تک لے کر جاتے ہیں اور جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں جو اسمیلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان سے سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ ان پریشانیوں کا ہل کس طرح سے نکلے گا جب آپ ہی لوگ جو کہ عوام کو خواب دکھاتے ہیں سمین ساتھ ہی رہے گا صدر مملکت میں یہ صحافیوں سے گفتگو میں کیا کہا ایک برتبہ پھر سنیے مہنگائی کس کی وے سے پڑی ہے مجھے تو نہیں معلوم آپ کو پتہ ہے مہنگائی کس کی وے سے پڑی ہے مجھے تو نہیں معلوم آپ کو پتہ ہے مندرہ دن میں اور ایک مہینے میں مہنگائی اچانک کیسے پڑ سکتی ہے اسی پر بات کریں گے اپنی نمائند ایوکاس عظیم سے وقاس عظیم واشی صورتحال کا برا حال صدر مملکت اس بات سے ٹھہرے انجان جی اگر پچھلے دو مہینے کے دوران دیکھا جائے تو جب سے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت آئی ہے اس وقت سے مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے کیونکہ پچھلے دو مہینے کے دوران ایک تو ڈالر کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کے بعد یہاں پاکستان میں بھی ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھائی گئے ہیں ڈالر کی قیمت بڑھنے سے پاکستان میں مہنگائی کا ایک توفان آیا ہے جس کے بعد حکومت نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میری بجٹ زاری کیا تھا اور پانچ سو ستر اشاہ کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹیز لگا دی تھی جس کے بعد جو روزور استعمال کے اشاہ ہیں ان کی قیمتوں میں اس وقت بیس سے لے کر پیس فیصد تک اضافہ ہوا ہے اور خاص طور پر زکانے پینے کے اشاہ ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اس وقت مارکیٹ میں جو پھل اور تازہ سبجے ہیں وہ اگر بیس روپے فیک لو دو مہینے پہلے فروخت ہو رہتے ہیں تو اب ان کی قیمت ساٹھ روپے فیک لو تک پہنچ چکی ہے اور حکومت نے ایک سو تنسالیس فیصد گیس کی قیمت بڑھائی ہے جس کے بعد مہنگائی کا ایک توپان آیا ہے اور جو نان اور روٹی کی قیمت ہے وہ بھی پچھلے دو مہینے کے دوران اس میں دو سے لے کر پانچ روپے کا اضافہ ہوا ہے اس طرح جو ٹرانسپورٹ کے قرائے تھے ان کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اگرچہ پیٹرول کی قیمت کو حکومت نے برکار رکھنے کا اعلان کیا ہے لیکن جیسے جیسے دیگر آشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس طرح ٹرانسپورٹ کے قرائے میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس کے ساتھ جو ایڈیوکیشن ہے سکولز کی فیس ہیں کالجز کی فیس ہیں اور یونیورسٹیز کی فیس ہیں ان میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ادارہ شماریات کے آداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ایڈیوکیشن اور ہیلس کی جو فیس ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے جی یہ بتائے گا واقعات کے جیسے صدر مملکت نے بلکل ہی اس بات کا اظہار کیا بے خبری کا اظہار کیا کہ انہیں پتا ہی نہیں ہے اور پھر یہ تسلی بھی دی کہ کچھ ہی عرصے میں حالات دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گے اس پر عوامی چینی تائجات پائی جا رہی ہے کیونکہ وزیر خزانہ اور وزیر عظم عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے معاشی صورتحال اس وقت بہت زیادہ خراب ہے اور عوام کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بنک کے آداد و شمار بھی یہ بتا رہے ہیں کہ روہ مالی سال کے اختتام تک جون تک پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ چودہ فیصد تک پہنچ جائے گی پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو ادارہ شماریات میں آداد و شمار جاری کی ہیں اس میں روزورہ استعمال کے تیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جبکہ جو خاص طور پر جو عوصت درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑا ہے کیونکہ گیس کے قیمتوں میں اضافہ ہونے سے گیس کے بل ازافہ زیادہ آئے ہیں جبکہ بجلی کی جو مہانہ فیول ایجسمنٹ ہے اس میں بھی مسلسل گزتہ تین مہینے سے اضافہ ہو رہا ہے اور بجلی کے بل بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں تو یہ ایسے اقدامات ہیں کہ اس وقت عوام میں بہت زیادہ بیچائنی پہی جاتی ہے ان میں تشویش کی لہر پہی جاتی ہے جہاں پر بھی جاتے ہیں تو عوام مہنگائی کرونر ہو رہے ہیں ایک بار مرتبہ پھر سنیے صدر مملکت نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا مہنگائی کس کی ویسے پڑھی ہے مجھے تو نہیں معلوم آپ کو بتا ہے مہنگائی اچانک کیسے پڑھ سکتی ہے مہنگائی کس کی ویسے پڑھی ہے مجھے تو نہیں معلوم آپ کو بتا ہے مہنگائی کس کی ویسے پڑھی ہے مجھے تو نہیں معلوم آپ کو بتا ہے مہنگائی کس کی ویسے پڑھی ہے مجھے تو نہیں معلوم آپ کو بتا ہے مہنگائی کس کی ویسے پڑھی ہے مجھے تو نہیں معلوم آپ کو بتا ہے سدر مملکت سے